معروف ادھاکار مونیب بٹ نے کہا ہے کہ شادی کے فوری بعد شوپیز سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا فیصلہ اہلیا ایمن خان کا اپنا تھا میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے وہ نہیں چاہتی تھی کہ شوپیز کریئر کو ساتھ لے کر چلیں ایمن خان اور مونیب بٹ کی شادی نومبر 2018 میں ہوئی تھی جس کے بعد ایمن خان نے ٹی وی ڈرامو میں کام کرنا چھوڑ دیا تھا ادھاکارہ نے کم عمری سے ہی شوپیز انڈسٹری میں قدم رکھ لیا تھا اور اپنی ادھاکاری کی وجہ سے کم وقت میں بہت جلد شورت آسل کر لی تھی انہوں نے ماضی میں کئی مقبول ٹی وی ڈرامو میں کام کیا جن میں باندھی عشق تماشاں میری بیٹی گھر تطلی کا پر اور دیگر شامل ہیں ایمن خان کی مونیب بٹ سے شادی کے بعد 30 اگست 2019 کو ان کے ہاں پہلی بیٹی کی پیداش ہوئی تھی اور حال ہی میں اگستو عزا 23 کو دوسری بیٹی کی پیداش ہوئی اب طویل عرصے بعد مونیب بٹ نے ایمن خان کی شادی کے بعد جرامے نہ کرنے کی وجہ بتا دی مونیب بٹ نے حال ہی میں مزاہیہ پروگرام مزاکرات میں شرکت کی جہاں پروگرام کے شروع میں میزوان عمران اشرب نے ان سے سوال پوچھا کہ کیا آپ کو یک طرفہ محبت کا تجربہ ہے جس پر مونیب بٹ نے جواب دیا کہ انہوں نے یک طرفہ محبت نہیں کی شادی سے پہلے بہت سے لوگ پسند ہوتے ہیں جنہیں ہم محبت سمجھ لیتے ہیں لیکن جب اصل میں محبت ہوتی ہے اور پھر جب عشق کا سفر شروع ہوتا ہے تو شادی ہو جاتی ہے ایک اور سوال کے جواب میں مونیب بٹ نے کہا کہ انہیں اور ایمن کو ایک دوسرے کے موبائل کا پاسورٹ معلوم ہے جی ہم دونوں کو ایک دوسرے کا پاسورٹ معلوم ہے لیکن اب سوچ رہا ہوں کہ پاسورٹ تبدیل کرلوں اس دوران ایک مدہہ نے سوال پوچھا کہ ایمن خان شوپیس انڈسٹری میں واپس کب آئیں گی جس پر مونیب بٹ نے جواب دیا کہ جب ان کا شوپیس میں واپس آنے کا دل چاہے گا وہ ضرور واپس آ جائیں گی یہ اس کی اپنی زندگی ہے اس فیصلے میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے میں اسے نہیں بتاتا کہ کیا کرنا چاہیے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا